بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بڑھنے سے پہلے ایٹورین میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اے آئیکن بیل بھی دبا دیجئے گا یہ مینے کا تو میں نے پروڑرم کر دیا ہے لیکن اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اب چلے جی اور میجر چینجز چھے کو آئیں گی جب راہو آپ کے بارویں گھر سے نکل کے راہو کو نیچے آپ کے اسینڈنڈ میں آ جائے گا تو تھوڑا ایسا پریکوشن نہیں رہی آپ کو میں سورا ایسا بتاؤں گا آپ نے ذرا کیرفو رہنا ہے سٹارٹ آپ کا فورتھ اینڈ فیفتھ آپ کے پانچویں گھر میں وہ ہے مون اور پانچویں کا لارڈ آپ کا تیسرے گھر میں ہے سوری ہاں تیسرے گھر میں اور جب پانچویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ اپنے علم پہ بہت زیادہ اکٹتا ہے بڑا کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں گھلے اقل ہوں سارا کچھ تو اس قسم کے آپ کہا گا اور آپ کو اپنی وہ کہہ کہتے ہیں کچھار سے باہر نکل کے شو مارنا جیسے کہتے ہیں اور میڈیا میں جا کے آپ جائیں گے اور میڈیا میں بھی آپ کو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا سرچ میں پیس نام کمائیں گے چھوٹے بین بھائی آپ کے ریزلٹس اگر پیاتا ہے تو جو دوران بہت اچھا آئے گا اور آپ ان کو باہر بیجنے کے چکر میں بھی رہیں گے آپ اپنے کہلیں گے چھوٹے ٹورین ہیں تو آپ کے پیرنس آپ کی ہینڈ آئٹنگ پہ بڑا کام کریں گے اور آپ بڑا اچھا لکھیں گے اور الیکٹرونک میڈیا کے متعلق اپنا ذار خیال بڑے اچھے اندازے بیان سے کر سکتے ہیں تو یہ تو پانچویں اور تیسرے کا کمبینیشن ہے اب پانچویں گھر یہاں پہ مرکری اس کا بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے تو پانچویں گھر ویسے بھی ایڈوکیشن کا ہائر ایڈوکیشن کا تو ہائر ایڈوکیشن میں آپ کو بہت ہی اٹھان مل جائے گی فیدہ ہو جائے گا وزڈم اچھا ہوگا اور فیم اور آپ کو سرڈن ویلت کے چانسز ایسا ہوگا ہے تو اسے کیونکہ لٹری نکل آئی ہے اچانک کوئی ایسے فیضہ ہو جائے گا جسے کہتے ہیں اور جو کام ان دو دنوں میں کریں گے وہ آپ کا موڈ سوئنگ ایک موج مستی ہے لائے کھلنڈرے پانچ کا جیسے تین ایجز کے بچے نہیں کرتے اس طرح کا آپ کا مول ہوگا آپ نے بچوں کے ساتھ بڑا شور شورابہ گھر میں چھوٹیاں بچوں کو ہی ہوں گی گھر کو ہی آپ چھوٹیاں منا رہے ہوں گے اور بڑا کہتے ہیں گھلا 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 گھر کا مول رہے گا کسی سٹھا لاٹری جوہے میں اگر کوئی آپ جاتے ہیں یا سٹار کرس چینج میں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایڈوانٹر مل جائے گا اور جیسے کہتا ہے سڈن ویلت ملنی وہ بھی چانسز ہے کوئی شرط لگائیں گے تو بڑی اچھی شرط آپ کے ہاتھ میں ہوگا گا گھر کا مول ہوں گے وہاں پہ ایک خوشوار محول ہوگا اور ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو بڑے پڑے لکھے ہوں گے اور پھر آپ کی انتصال گفتگو بڑی انٹلیکچول گفتگو ہوگی ویسے بھی جب مرکری مون جب اس پہ ہوتا ہے ورگو میں تو ورگو کے جو بندہ آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا پریکٹیکلی ذرا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور پھر آپ کو تو یہاں پہ آپ کا کوئی تھیسیز پاس ہو جائے گا یا تھیسیز کے کمنٹس آ جائیں گے یا تھیسیز ٹاپک آپ کی مرضی کا مل جائے گا یا سرٹ میں آپ کو کوئی اچھی گائیڈ لائن مل جائے گی یا وہ یہ سوڈنٹ کے پوائنٹ ویوی سے بہت اچھا ہے ایسی جگہ ایسا مول رہے گا جہاں پہ آپ مسکراتے دانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور موسک لوٹری گیم تو اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا تو سٹارٹ آپ کا ٹاورین بہت اچھا ہے پانچ میں گھر سے چاہت بچوں کے ساتھ شام کو کسی پارک میں جائیں کسی سپورٹ سیریہ پہ جائیں یا پلے لینڈ میں جائیں یا گھر میں ہی آپ کو گیم چیم کھیل کے ہوئے نظر آتے ہیں اور کئی جو ہوں گے جو موج مستی جو زیادہ ہوں گے پہ انہیں وہ کوئی نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں سیکھتے ہیں اور چھٹے گھر میں لبرا ہے اور اس کا جو لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو جب چھٹے کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سروس میٹر میں کیا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹا گھر آپ کا آپ کو سارا کچھ یاد ہو جانا چاہیے صرف کمبینیشن آپ کو وہ نہیں آپ کر سکتے نہیں تو آپ کو تو چھے گھر بارہ گھروں کی کارکٹرز آپ پتہ لگ گیا اور آپ اپنی حمد محنت اور خصوصی طور پر سروسز دے کے لوگوں کی خدمت کر کے کچھ نہ کچھ کمانے میں کام جا ہوں گے جس سے آپ معاشی طور پر مستقھ ہو جائیں گے اور جیسے کہ اوور ٹائم رکھانا آپ ایسا اسائنمنٹ مل جانے ہیں یا ایسا پروجیکٹ مل جانا ہے ایکسٹرا کام کر کے آپ اپنے فنانسز کو انتریز کر سکتے ہیں اور کافی اس میں عمت اور محنت سے پیسے کماتے ہوئے نظرات کے ہیں فیملی کے ساتھ اسراز کی معاشی مدد بھی آپ کریں گے وہاں پہ فیملی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں گے ایسا لگے گا جیسے آپ آپ اپنے پیسے لوٹاتے پھر دیں چھٹا کر رہا ہے اس لئے سوال سے اپنے فنانسز کو کنٹرول کیجئے گا یہ نہیں کہ آپ حفت میں اپنے پیسے کرتے دیں اب چھٹا کر رہے تو سروسز میں موڈ بسٹرنگ بہت اچھے ہوں گے دفتر کا مال بڑا اچھا ہوگا اپنے پولیس کے ساتھ اپنے مطاعتوں کے ساتھ بہت ہی کہتے ہیں نا اخلاق سے پیش آئیں گے سمپیتیٹک ہوں گے آپ کا بہت جو اس قسم کے فکریں سنیں گے جب باس کی طرف سے ملتی تو بندہ پھر نیچے بھی موڈ تھوڑا تھا بعض ہوتے ہیں جو کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب باس شابج دیتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ مطاعتوں پر رو بڑالتا ہے اس قسم کے کمینے لوگ میرا پروگرام پڑا ہوا کم بھی باس سن لیجئے گا تو آپ کا اپنا مزاج بہت اچھا ہوگا اپنے بزنس میں تو بزنس سائیڈ بے سائیڈ بزنس کا دیں تو اس میں بھی بڑی اٹھان آ جائے گی اور آپ کے ایکسپینسز آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بڑے کنٹرول ہیں ان کیس اگر کوئی انکویری چال رہی گیا ہے یہاں بھی آپ کے خلاف کوئی کوالیکشن ہوا ہوگا یا غلط پوسٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں کوئی ایسے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی افشیکلز جو بھی ہیں وہ دور ہوتی ہی نظر ہے اب آگے جو آتا ہے ایٹھ نائن ٹین ون مست بھی ویری کیرفل یہاں پہ کہتو کے ساتھ مون ہے اور اس کا میڈییٹر آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے مارس کے اور مارس جو ہے نا رہو کے ساتھ بہت ورس اور نیگٹی بیٹھا ہے تو یہ تین دن you will have to very very carefull and extra cautious ہونا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو غصہ بہت آئے گا شاؤٹ کریں گے irritate ہوں گے اقدم لڑنے کو پڑیں گے تو یہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے پیسے ساتھ میں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جب اگر وہ نیگٹیو ہو جائے تو آپ کو اپنے چانے والے دوستوں کی طرف سے کوئی اچھا رسپونس نہیں ملے گا وہ پیار نہیں ملے گا انکس آپ کی محبت کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کے اندر ایک جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنی گھر کی اپنے سپاؤس کے ساتھ میک ڈال دیں باہر کا غصہ جا کے اپنے سپاؤس پہ نکال لیں اور ہر حال میں آپ کوئی نہ کوئی پراؤگرم کر لیں گے اور پھر ایسا لگے جیسے اللہ مدد آئی ہے اور آپ اس کو روپے میں کام جا ہوگا کسی پہ اعتبار نہیں کرنا کاروبار میں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا آپ دوسروں کے خرچے پر اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو سمجھیں کہ وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے تو لہذا آپ نے یہاں پہ بڑا فارم لینا اور یہاں منفی جب ہوتے نا تو لوگوں سے تلقات بھاری پڑتے ہیں جو لوگ آپ کی زندگی میں دخل دیتے ہیں وہ پرشانیوں کا بحیث بن سکتے ہیں بیگم سے تلقات خراب رہیں گے معاشی حصور کے لیے سارے ہی شاکرداریاں ختم ہوتی جائیں گی اور کوئی نہ کوئی پراؤگرم آ سکتا ہے اگر محبت کی شادی بھی ہے تو کچھ دیر بعد اس پر پراؤگرم آ جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ نا رہنے کی نوبت آ سکتی ہے تو کیوں نوبت آئے یہ تین دن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا ساتھوہ گار ہے بے اپنے سپوس کا بہت خیال رکھنا ہے اپنے پیٹ کا خیال کرنا ہے میتے کا خیال کرنا ہے گائنی کے ایشو ہوں گے پراؤگرنٹ خواتین جو ہے نا وہ خود کیرفل رہنا ہوگا کیونکہ کہ تو نا آپ کو بھگائے گا دھڑائے گا اچھا جب آپ بندہ تھوڑا سا تھکا آ رہا ہو سٹریس میں آئے تو بندے کے نا جسم دکھنا شروع جاتا ہے غصہ آتا ہے اور پھر وہ کہہ کہتے ہیں اس کی نا ساشی ذین بن جاتا ہے منفی خیالات آتا ہے پھر وہ دکھا دہی اور چلاکی میں زیادہ گستا ہے تو آپ نے اپنے سپوس کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹرن کے ساتھ تھوڑا سا لوکی پہ رہنا ہے غصہ نہیں کرنا سلوکی چلنا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ مت جائیے گا جہاں پہ بودبودار چیزیں ہوں تیزدار آلے سے کھیلتے ہوئے آزاروں سے کھیلتے ہوئے چوٹ لگ سکتی ہے اور آپ کا کہہ رہے کہ زخم خراب ہو سکتا ہے ان کیس اگر سرجری ہوئی ہے ٹانکیں لگے ہوئے ہیں تو اس کا بہت خیال کیجئے گا اور نروس سسٹم جو ہے نا اس پہ کنٹرول کیجئے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تین دنوں میں جتنا کول این کام رہ سکتے ہیں نا غصے سے پریز کرنا ہے خاص ہو اپنے سپوس کے ساتھ بہت ہی تھنڈا ہوکے وقت گزارنا ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ لڑائی جگڑے میں اپنا گھر خراب کریں وہ لوگ جن کی آلڈی کوئی ڈیفرنسز چال رہے ہیں اپنے سپوس کے ساتھ تو دے شوڑ بی ویری کیرفل یہ تین دن کسی قسم کی مو ماری نہیں کرنی کوئی پیغام نہیں بیجنا کوئی لڑائی کو اطول نہیں کرنا کوئی میڈییٹر قیم نہیں کرنا کوئی تیسرا بندہ استعمال نہیں کرنا وہ آپ کی اسکالات کو خراب کر دے گا اگر آپ فیمیل ہیں تو وقتی طور پر آپ فیزیکل ہی اپنے سپوس سے اس میں دور رہے ہو سکتے ہیں اس لئے تھوڑا سا ہیڈ گوارٹر نہیں چھوڑنا گھر نہیں چھوڑنا لڑائی جگڑے میں خموشی اختیار کرنی تو اللہ تالہ آسانی کہیں تین دن ہے تین دن آسانی سے گزار دیتے گا اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہئے میں نے کوئی آٹھ پروگرام ایسے ریکارڈ کیے جس کا اینڈ مجھے حمزہ نے آج بتایا کہ سارا آپ نے عید مبارک تو کئی نہیں کسی کو آپ نے عید کا ذکری نہیں کیا تو میں تھوڑا کیونکہ مسروف تھا جارہ آور پروگرام تھے میرے کافی ریکارڈنگ تھی تو میرے دماغ سے نکلا ہوتا اور عمزہ بھی بیزی تھا تو عمزہ نے آج مجھے یاد لائے کے ساتھ پروگرام کے آخر میں عید مبارک کو ضرور کریں تو میں جن ویورز کو آخری چار پروگرام میں میں نے کیا اور باقی جو آٹھ پروگرام تھے ان میں میں بھول گیا تھا آپ سب کو عید اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی دیں خیر خیر سے گزارے پڑے ایک چیز یاد رکھے گا کسائی نہیں ملے گا اس دن اگر دس طریق کو عید ہوئی تو کسائی آپ کو بہت تانک کرے گا اور خود نہ کرنے بیٹھ جائیے گا کیونکہ ہاں ایک اور میں ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ جب قربانی کے پاس ہو اگر گائے اونٹ بکرا زباہ کر رہے ہیں تو پاس نہیں کھڑا ہونا کیونکہ مارس نیکٹ ہے وہ آپ کو ہٹ کر سکتا ہے تو اس لیے ذرا دور رہیے گا خود پنگا نہیں لینا اور سیف اور پرشان ہی ہونا کیونکہ کسائیوں نے تانک کرنا ہی کرنا ہے تو یہ میں بعد میں ایک پروگرام ایڈ کیا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی